موسیقی میرا نام ہے سکندر جعوید ایڈوکل سپرمکور مجھے وقالت میں چالیس سال ہو گئے میں کیادی آزم لوگ کالیش لاہور میں پچھلی بارہ سال سے پڑھا کرتا ہوں سپرمکورد تک کی وقالت کی تو مجھے آج بھی انیس سو چوراسی یاد آتا ہے جب میں نے وقالت کا آغاز کیا ملتان سے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک نئے وقیل کے طور پر مکلا کی رہنوائی کے لیے ایک قانونی میکزین لیگل ایڈکشن کا بھی اجرا کیا دو ہزار تین میں اور وہ بھی بقیدگی سے چال رہا ہے اور مختلف پبلیکیشن بھی ہیں مجھے بڑے عرصے سے یہ ایک خیال آتا تھا کہ جو میں نے سیکھا عملی وقالت جو سیکھی اور جو کتابوں میں پڑھا جو علم حاصل کیا اس کو میں ایک کتابی شکل میں محفوظ کر جاؤں تاکہ میرے بعد بھی کتاب زندہ رہتی ہے آپ کی دیوی تعلیم زندہ رہتی ہے بچوں کے ذہنوں میں اور آپ کی لکھیوی کتاب زندہ رہتی ہے نسلوں تک تو میں نے پچھلے کو تقریباً دو مہا سے فوجداری وقالت پر کتاب لکھنے کے لیے پوائنٹس بنائے تو آپ یقین کیجئے کہ احساس ہوا کہ ایک اچھی کتاب لکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی کرتی ہے اور میں نے فوجداری وقالت سے متعلق جو ممکنہ سوالات اور ٹاپکس ہو سکتے تھے ان کو پہلے سلیکٹ کیا اور تقریباً چار پانچ سو کے قریب پرپوزیشنز کی پھر ان کو جب شورٹ لسٹ کیا تو تقریباً میری دو مہینے کی محنت سے صرف جو وقالت میں جو ٹاپکس اور پرپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں وہ تقریباً دو سو کے قریب ایک فینل ٹاپکس ہیں اور دو سو سمجھیں کہ دو سو دس یا دو سو بیس اگر یہ تمام باتوں کا ان تمام جو پرپوزیشنز ہیں اگر آپ کو ان کا پتہ چل جائے کتابی شکر میں میں ان کو بڑے تفصیل سے لکھوں گا تو اگر آپ ان کو ایک جو ٹیل سے پڑھ لیں گے تو آپ ایک کامیاب وکیل بن سکتے ہیں یہ عرف آخر نہیں ان میں کچھ باتوں کا اضافہ بھی ہوگا اور کچھ میں سینئر وکیلوں سے جو مجھ سے بھی زیادہ سینئر ہیں یا جو اس فیلڈ میں اس وقت کام کر رہے ہیں ان سے بھی اس میں اپ ڈیٹ لوں گا اور یہ ایک ایسی میاری کتاب ہوگی ایسی یادگار کتاب ہوگی جس کو برسوں دوست وکلا سے بان خاص طور پر جونئر وکلا سے بان یاد رکھیں گے تو میں نے اس کا اپ ڈیٹ لینے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے لیگل ایڈیشن اور اپنے جو یوٹیوب چینل کے جو دوست ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں باقیدگی سے میں ان سے بھی اپ ڈیٹ لوں تو میں ان کو کس طوار ان ٹاپک کو بڑا سرسری سا مختصر سا ان کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس میں ہم کیا کریں گے اس ٹاپک پریپوزیشن میں ہم کیا کریں گے پھر ان کو باری باری ہم کتاب بھی مکمل کرتے جائیں گے اور ان کو ہم باری باری تفصیل سے ہر پریپوزیشن کو جو آپ کومنٹس میں لکھیں گے اور ان پریپوزیشن میں مزید کیا ہونے چاہیے اور جو میں پریپوزیشن بتا رہا ہوں ان کو بہتر شکل میں کیا دینی چاہیے یہ آپ دوست بڑے بہتر طریقے سے بتا سکیں تو میں آپ کی اپ ڈیٹ کا انتظار کروں گا تو ہم شروع کرتے ہیں وہ پریپوزیشن جو میرے مطابق جو میرے استادزہ سے مطالق جو انہوں نے بتایا جو میں نے سینئر وکلا سے ڈسکس کیا جو فوجداری کے بڑے ماہر اور مایاناز وکیل سمجھے جاتے ہیں تو ان سے جو میں نے یہ ڈسکس کرنے کے بعد یہ دوستو ٹاپک بنائے ہیں ان کو میں آپ سے مختصراً قسط وارث جو ہے وہ ہر قسط میں تین چار تین چار پانچ ٹاپک آپ سے ڈسکس کروں گا اور یہ پانچ منٹ سے زیادہ یہ نہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور یہ جو پریپوزیشنز ہیں ان سے متعلق آپ اپنے اپنی اپ ڈیٹ بھی دیں گے اور آپ ہمیں اپنے ٹاپکس بھی بتائیں گے کہ یہ ٹاپکس بھی سر کتاب میں اور لیکچرز میں شامل کریں تو ان پریپوزیشنز یا ان ٹاپکس پہ ہم ڈیٹیل لیکچرز بھی کریں گے اور ان ٹاپکس پہ ہم کتاب بھی لکھیں گے اور وہ کتاب بھی ہم آپ کو بڑی معمولی اور اچھی مناسب قیمت پہ آپ کو پروائیڈ کریں گے تاکہ آپ کتاب پڑھ کے بھی مزید کی اصلاح اور مزید باتیں جان سکیں تو ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ موضوعات کی طرف آئیں گے تو آپ ہمارا اگلی قسط اس کے ضرور دیکھئے گا جس میں ہم اس کو تفصیل پہلے تو ہم سرسری تمام ٹاپکس کو آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ بھی ان ٹاپکس پہ اپنی اپ ڈیٹ دے سکیں اور ہمیں اپنے بھی ٹاپک بتا سکیں تو بہت بہت شکریہ تو بہت شکریہ